السیام الممنوع والمکروح ممنوع اور مکروح روزے عید الفطر اور عید الازحا کے روزے رکھنا منا ہے انا بی عبید رضی اللہ عنہ قال شہدت العید مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال هادان یومان نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سیامہما یوم فطرکم من سیامکم والیوم الآخر تأکلون فیہ من نسککم رواہ البخاری حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب کے ساتھ نماز عید ادا کی حضرت عمر نے کہا ان دو دنوں کے روزے رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے پہلا دن جب تم اپنے روزے ختم کرو دوسرا دن جب تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو اسے بخاری نے روایت کیا ہے روزے ختم کرو سمرات عید الفطر ہے اور قربانی کا گوشت عید الادھا میں کھایا جاتا ہے صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروح اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق جمعہ کا روزہ رکھے تو جائز ہے مثلا اگر کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزہ رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعہ کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے جیسے سوم دعودی میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے ہیں تو اس صورت میں درست ہے ورنہ خاص طور پر جمعہ کی نیت کر کے کہ یہ بہت مبارک دن ہے اس دن زیادہ سواب ہوگا ایسا کرنا درست نہیں کیونکہ سنت سے اس کی دلیل نہیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی رات یعنی جمعہ اور جمعہ رات کی دور میں آنی رات جو ہوتی ہے جمعہ رات جب ختم ہوتی ہے اور اگلے دن جمعہ ہوتا ہے تو وہ رات بیچ کی اس کو قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کرو فکس نہ کرو اور نہ جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے مخصوص کرو ہاں اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے اسے مسلم نے روایت کی حالانکہ اس سے بنا کیا گیا ہے کہ صرف اس رات کو مخصوص نہ کیا جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کوئی آدمی صرف جمعہ کے روزہ نہ رکھے اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے یعنی جمعہ تو جمعہ کا یہ جمعہ اور ہفتے کا رکھ سکتا ہے ورنہ خالی جمعہ کا نہ رکھے اسے بخاری نے روایت کیا اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے اس سے کیوں منا کیا گیا ہے کیا سمجھ میں آتا آپ کو جمعہ عید کا دن ہے اور اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص نہیں کی وہ ہمیں اپنی طرف سے اپنی اقل سے اپنے قیاس سے نیکی سمجھ کے مخصوص نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر کوئی چیز قیاس کے ذریعے عبادت بن سکتی تو پھر یہ جمعہ کی رات کو ہماری تصور اور خیال میں ایک نیکی کی رات سمجھا جاتا ہے تو یہ سوچ کے کہ اس دن کا ثواب زیادہ ہے کیونکہ جمعہ کے دن کے کئی فضائل ہیں لیکن اسی دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا تو اصل حکم کیا ہے جو وہ دیتے ہیں تم کو لے لو جس سے رکھتے ہیں رکھ جاؤ اصل معاملہ اطاعت کا معاملہ ہے کہ کون کتنا فرما بردار ہے اور ویسے بھی آپ دیکھئے کہ دین میں بہت ساری چیزیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا وہ بندوں پہ مقرر کر دینا کیا ہے بندوں کے ساتھ زیادتی بندوں کے لئے زندگی دوبر کرنا ہے جسے کہ یہ چیز اتنے ہزار دفع پڑھو تو وہ کیا ہے بندوں کے لئے مشکل یعنی اللہ کا ذکر بھی ایک بوجھ بن گیا تو اسی طرح کوئی بھی دن کسی کام کے لئے اس طرح مقرر کر دینا کہ اس میں پھر اس کام کی پابندی کی جائے اور جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کروائی تو یہ بندوں کے لئے مشکلات پیدا کرنے کا سبب ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے یعنی انسانوں کو کوئی حق نہیں کہ اب شریعت میں اضافے کریں سوم وصال یعنی شام کے وقت روزہ افطار نہ کرنا اور کچھ کھائے پیئے بغیر اگلا روزہ شروع کر دینا مکروح ہے اس کو سوم وصال وصال کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا ملانا نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی السوم فقال له رجل من المسلمین انک تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَأَيُّكُمْ مِسْلِي اِنِّي أَبِیتُ يُتْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ مُتَّفَقُنَ عَلَيْي حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم وصال سے منع فرمایا تو ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سوم وصال رکھتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں مجھ جیسا کون ہے میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا اب اس کھلانے پلانے سے مراد وہ بھی ہو سکتا جیسے حضرت پریم کو یعنی موجزاتی طور پر کھلائے پلائے جاتا تھا اور اس سے مراد روحانی غذا بھی ہو سکتی کہ انسان اگر روحانی طور پر زیادہ مضبوط ہو تو اگر دنیاوی اعتبار سے کھانا پینا کم بھی ہوتے انسان کے اندر پھر بھی سٹیمنہ باقی ہوتا ہے اب اس کا اصل معنی آپ نے خود نہیں بتایا لہٰذا ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو کہا تم میں مجھ جیسا کون ہے تو اسے مراد یہ کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں آپ کی حیثیت تو مختلف ہے اس اعتبار سے اور آپ کی طاقت اور آپ کی جو سٹیمنہ ہے وہ عام بندوں سے کہیں زیادہ تھا عبادت کا اور باقی کاموں کے لیے بھی رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال کے طور پر روزے رکھنا منع ہے اگر کوئی شخص اپنے گزشتہ معمول کے مطابق روزے رکھتا چلا رہا ہے اور وہ دن اتفاقا رمضان سے ایک یا دو روز پہلے آ گیا تو کوئی حرج نہیں انبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے ایک یا دو دن پہلے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھتا رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے اسی طرح شک کا روزہ رکھنا بھی منع ہے کہ کوئی شخص ایک دن پہلے صرف اس لیے روزہ رکھ لے کہ کیا پتا چاند کئی نظر آ گیا ہو تو میرا کئی روزہ رہ نہ جائے یعنی یا تو چاند دیکھو یا پھر تیس دن مکمل کر لو اگر بادل بغیرہ نہ ہوں مسلسل روزہ رکھنا بھی منع ہے عن عبداللہ بن عمر بن العاصر رضی اللہ عنہما قال ریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ ألم اخبر انکا تسوم النہار وتقوم اللیلہ فقلت بلا یا رسول اللہ قال فلا تفال سم وافتر قم ونم فإن لجسدک عليک حقا وإن لعینک عليک حقا وإن لزوجک عليک حقا وإن لزورک عليک حقا لا سام من سام الدهر متفقن عليه حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے عبداللہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو میں نے ارز کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو روزہ رکھو بھی اور چھوڑ بھی دو رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو تمہارے جسم کا تم پر حق ہے تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے یعنی سونا بھی چاہیے تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے جس نے مسلسل روزے رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں کیونکہ وہ پھر جسم ویسے ہی عادی ہو جاتا ہے بھوکہ رہنے کا تو وہ پھر بھوک کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے یا تڑپ ہوتی ہے وہ محسوس بھی نہیں ہوتی وہ روزہ نہیں بلکہ عادت ہو گئی اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ایام تشریق یعنی گیارہ بارہ تیرہ ذو الحجہ کی روزے رکھنا منع ہے البتہ جو حاجی قربانی نہ دے سکے وہ منا میں ایام تشریق کی روزے رکھ سکتا ہے انعائشت اب ابن عمر قالا لم یرخص فی ایام تشریق ایسمن الا لمن لم یجد الہدیع رواہ البخاری حضرت ایشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حاجی کے جو قربانی نہ دے سکے یہاں اصل میں لمن لم یجد الہدیع اس کا ترجمہ ہے کہ جو حدی نہ پائے یعنی جو قربانی نہ دے سکتا ہو یہ مراد ہے حاجی کو عرفات میں نوز الحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ اننا ناس شکو فی سیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفت فارسلتو الیہ بحلابن وہو واقفن فی الموقف فشرب منہو والناس ينظرون متفقن علی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرفہ کہ دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں شک کیا تو انہوں نے یعنی حضرت میمونہ نے آپ کے پاس دودھ بھیجا آپ نے اس پیالے سے دودھ بھیا اس وقت آپ میدان رفات کے موقف میں کھڑے تھے لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے اسے بخاری المسلم نے روایت کی تو معلوم کرنے کہ یہ کتنا اچھا طریقہ ہے بجائے اس کے کہ کسی کو کہلوا کے بھیج دیں کہ اچھے جا کے پوچھ گیا کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں انہوں نے دودھ بھیج دیا کہ اگر آپ پی لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ روزہ نہیں ہے نصد شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنا چاہیے انہ بی حریرہ تردی اللہ عنہ قال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصد شعبان باقی رہ جائے یعنی رمضان سے پندرہ دن پہلے تو نفلی روزے نہ رکھو اسے ترمزی نے روایت کیوں کیوں منع کیا گیا تاکہ رمضان کے لئے طاقت بحال ہو جائے عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا منع ہے انہ بی حریرہ تردی اللہ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاہدن یوما من غیر شہر رمضان اللہ بی ازن رواہ ترمزی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر سوائے رمضان کے روزوں کے نفلی روزے نہ رکھے اس میں یہ ہے کہ رمضان کے روزے میں شوہر سے نہیں پوچھے جائے گا اور رمضان میں اگر کچھ چھٹ گئے تو قضا کرنا جو ہے وہ بھی فرض روزہ ہی ہے اور وہ انہیں رمضان کے روزے کی ادائیگی ہے اس لئے اس کی بھی اجازت ہے وہ انسان پوچھے بغیر رکھ سکتا ورنہ عام نفلی روزے نہیں کیوں منع کیا گیا شوہر اور بیوی کے تعلقات جو ہیں وہ روزے کی حالت میں منع ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ایسی عبادات جن میں دونوں کے تعلقات میں کسی قسم کی کشیدگی پیدا ہو سکتی ہو ان میں باہمی مشورہ ضروری ہے اس میں دین کا حسن آپ دیکھئے باہمی تعلق جو ہے وہ سکون کا باعث ہے وہ سکون کا باعث اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپس کی کمیونکیشن ہوتی ہے انڈرسٹیننگ ہوتی ہے اگر شوہر بیوی کے درمیان کوئی کمیونکیشن ہی نہیں آپس میں مشورہ ہی نہیں کسی معاملے میں کوئی گفتگو ہی نہیں تو وہ پھر مبدتن اور رحمتن کے سبب نہیں ہو سکتا تو اسی طرح اب فرضی روزے تو فرضی انڈرسٹیننگ سب نے رکھنے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت کوئی نفلی کام کری کوئی نیکی کا کام کری تو اسے شوہر کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے ٹھیک ہے نا مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں شوہر کو بھی ساتھ لے کے چلنا یہ نہیں کہ جو پڑھ کے گئے بس خاموشی گھر میں جا کے کچھ شیئر نہیں کریں نہیں شیئر کیا کریں ڈسکس کیا کریں یہ پڑھا ہے یہ نہیں کہ کوئی فتوے دینا شروع کر دیں یا پڑھانا ان کو شروع کر دیں لیکن ان کے ساتھ ڈسکس کریں ان کے سوال یہ تھا کہ کیا شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں پیچھے حضرت عمر بن علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ رکسرہ سے نفلی روزہ رکھتے تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ یہ نہیں کہا کہ اجازت بات اصل میں میوچل انڈرسٹیننگ کی کہ دونوں ایک دوسرے کی ضروریات کا اور ایک دوسرے کی جذبات کا خیال رکھیں صرف آشورہ دس محرم کا روزہ رکھنا مکروح ہے نو اور دس محرم یا دس اور گیارہ محرم دو دن کی روزہ رکھنے چاہیے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما یقول حین سام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم آشوراء و امر بسیامہی قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو یوم تعزمہو اليہود والنسارہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا كان العام المقبل انشاءاللہ سمن اليوم التاسع حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ دس محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس محرم تو یہود و نسارہ کے نزدیک بڑی عظمت کا دن ہے آپ نے فرمایا اچھا آئندہ سال ہم انشاءاللہ دس محرم کے ساتھ نو محرم کا روزہ بھی رکھیں گے لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اسے مسلم نے روایت کیا یوم آشورہ دس محرم کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی دس محرم کا روزہ رکھتے تھے ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا اس روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون پر غلبہ عطا کیا تھا لہٰذا ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا یہودیوں کے نسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور مسلمانوں کے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا مگر جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے دس محرم کا روزہ رکھے جو نہ چاہے نہ رکھے اسے مسلم نے روایت کیا صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا ممنوع ہے حضرت عبداللہ بن بسر اپنی مہن سممہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہفتے کا روزہ سوائے فرض روزے کے نہ رکھو اگر کھانے کو اور کوئی چیز نہ ملے تو انگور کی لکڑی یا درخت کی چھال ہی چبالو یعنی کچھ نہ کچھ ضرور چکھو ہفتہ چونکہ اہل کتاب کی عید کا دن تھا سب لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے ساتھ جمعی اتوار کے دن کا روزہ ملا کر رکھنے کا حکم دیا عید العزہ کے دن جو صبح کے وقت روزہ رکھتے ہیں وہ قربانی کے گوش سے کھولنا چاہیے اور اگر کسی کو زیادہ بھوک لگی تو عید کے بعد پھر وہ کسی بھی چیز سے کھول لے لیکن صحابیات کے اس بارے میں ہمیں عمل یہ ملتا ہے کہ وہ بچوں کو دودھ تک نہیں پلاتی تھی یعنی صبح اٹھنے سے لے کر عید پڑھنے تک کمز کم اور قربانی کرنے تک اصل میں یعنی روزہ رکھتے تھے بغیر کچھ کھائے پیئے نہیں کہ سہری کھا کے روزہ رکھتے تھے نہیں کچھ نہیں کھاتے تھے لیکن عید الفطر کے دن کجور کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ویسے کچھ ہی میٹھا کھا سکتے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفروکا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ